خدامند یسو مسیح کے نام میں آپ کو سلام آج ہم خدامند یسو مسیح کے شاگرد اندریاس کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ اس گفتگو کا پہلا حصہ ہے رسولوں کی ہر ایک فہرست میں ہمیشہ گروپ ہوتے ہیں کل چار فہرستیں ہیں جو کہ متی، مرکس، لوکا اور عمال میں ہیں اور ہمیشہ ان چاروں فہرستوں میں ایک جیسے ہی تین گروپ ہوتے ہیں اور ہر ایک گروپ میں ہر بار ایک جیسے چار نام ہیں ابھی ہم پہلے گروپ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور یہ یسو کے سب سے قریب تھا دوسرا گروپ اس کے بعد اور تیسرا گروپ ان بارہ میں سے قرابت کے لحاظ سے سب سے آخری تھا خداوند خود بھی ایک ہی وقت میں بارہ آدمیوں سے قرابت میں نہیں تھا تہم وہ چار کے قریب تھا اور چاروں میں سے بھی خصوصی طور پر تین کے قریب سو ابھی ہم سب سے زیادہ قریبی گروپ سے متعلق سیکھ رہے ہیں پہلے گروپ کے چاروں لوگ ایک ہی قصبے سے تھے سب کا ایک ہی پیشہ تھا اور سب کے سب اس پہلے گروپ میں تھے جسے یسو نے بلایا وہ خود تو عام تھے لیکن ان کی بلاہت عام نہیں تھی تاہم وہ کافی حد تک ویسے ہی تھے جیسے کہ ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کس قسم کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے پچھلی مرتبہ ہم نے سیکھا کہ خدا شماؤن جیسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے بے صبر، متحرک، جلدباز، مضبوط، پہل کرنے والا، دلیر اور ایسا شخص جو بولتا زیادہ اور کام کم کرتا ہے خدا ایسے لوگوں کو بھی استعمال کرتا ہے تاہم آئیں اب فہرست میں موجود دوسرے شخص سے ملتے ہیں اندریاس، اس کا بھائی اندریاس ویسے اس کے نام کے معنی ہے مردانہ وہ بھی بیت سیدہ کا رہنے والا تھا جو کہ گلیل میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور وہ بھی اپنے بھائی کی ماند مچھیرا تھا بلکہ متی چار باب میں وہ جھیل پر موجود تھا جب یسو وہاں آیا وہ پہلے ہی یسو سے ملاقات کر چکا تھا اور وہ پہلے ہی یسو پر ایمان لے آیا تھا وہ پہلے ہی اس کے مسیحہ ہونے کا اقرار کر چکا تھا تہم اس کے مچھلی پکڑنے کے کام پر واپس جانے کے بعد اب خداوند ایک مرتبہ پھر سے ساحل پر اسے ملنے کے لیے آتا ہے اور اسے مستقل طور پر پیروی کرنے کے لیے بلاتا ہے اور وہ اسے آدمگیر بنائے گا یسو مسیح کی پیروی کرنے سے پہلے وہ ایک خدا پرست یہودی تھا وہ ایک دیندار یہودی تھا وہ یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا شاگرد بھی تھا بلکہ یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا سنایا گیا پیغام ہی تھا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا کیونکہ یوہنہ ببتسمہ دینے والے نے یوہنہ ایک باب میں یسو کو دیکھا اور کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے اس دن اندریاز یوہنہ کے ساتھ جو کہ خود بھی ایک مچھیرہ تھا وہیں موجود تھا اس کے علاوہ وہاں یعقوب بھی موجود تھا اس نے اور یوہنہ نے یوہنہ ببتسمہ دینے والے کی بات سنی اور فوراں یسو کے پیچھے ہو لیے اور یسو مڑا اور ان سے پوچھا تم کیا ڈھونٹتے ہو انہوں نے جواب دیا اے ربی تو کہاں رہتا ہے اور وہ اس جگہ گئے جہاں یسو رہتا تھا اور وہ تمام دن اس کے ساتھ گزارا اور وہ چند گھنٹے ان کی روحانی زندگی کے اہم ترین گھنٹے ثابت ہوئے اور جب وہ خدا کے برے کے ساتھ دن گزار چکے تو اس کے بعد فوراں لکھا ہے کہ اندریاز نے اپنا مو کھولا اور یہ الفاظ کہے ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا جیسے ہی اندریاز نے خود یسو مسیح کی حقیقت معلوم کر لی اسی وقت اس نے اپنے بھائی پترس کے سامنے یہ کہتے ہوئے اس کا اعلان کر دیا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا مرکس ایک باب انتیس آیت میں لکھا ہے کہ پترس اور اندریاز اکٹھے رہتے تھے اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ ہر چیز آپس میں بانٹتے ہوں گے اور یقینا اندریاز خاص اس کے ساتھ مسیح کے بارے میں خوشخبری کو بانٹنا چاہتا ہوگا سو بہت پہلے ہی سے وہ ان چار قریبی لوگوں میں سے ایک بن جاتا ہے بلکہ اگر آپ نئے اہر نامے کا متعلیہ کریں تو ہمیشہ آپ کو یہ نام ہی ایک ساتھ لکھے ہوئے ملیں گے یعنی یکوپ اور پترس اور یوہنہ یا پترس یکوپ اور یوہنہ یا پھر یوہنہ اور پترس اور یوہنہ یہ ہمیشہ اندرونی دائرے میں موجود ہوتے تھے اور ماں سوائے اندریاس کے کوئی اور اس اندرونی دائرے میں نہیں آیا اور جب اندریاس اس میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ نام یوں لکھے جاتے ہیں پترس، یکوب، یوہنہ اور اندریاس تاہم اندریاس ان چار قریبی لوگوں میں سے ایک ہونے کے باوجود ان تین قریبی لوگوں میں شامل نہیں ہو پایا مگر اس کی بہت عزت کی جاتی تھی بلکہ جب فلپس سے جو کہ دوسرے گروپ میں تھا کچھ یونانی ملنے کے لیے آئے اور کہا ہم یسو سے ملنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلپس ان کو کس کے پاس لے کر گیا وہ انہیں اندریاس کے پاس لے کر گیا کیوں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ فلپس کی یہ سوچ تھی کہ اگر آپ یسو کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ کو محض یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اندریاس کے پاس چلے جائیں اندریاس یسو کے قریب تھا بھلے وہ پہلے تین میں نہیں تھا لیکن اچانک چوتھی انجیل میں یعنی یوہنہ کی انجیل میں اندریاس بھی سامنے آنے لگتا ہے اور ہم یوہنہ کی انجیل میں اندریاس کو تین مرتبہ دیکھتے ہیں اور تینوں مرتبہ اندریاس ہمیں ایک جیسا کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کی خصوصیات کے بارے میں جان لینا آسان ہے پہلی دفعہ یوہنہ ایک باب چالیس آیت میں جس کے بارے میں ہم نے ابھی بھی بات کی ہے وہاں لکھا ہے ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی بات سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے تھے یہ دونوں یوہنہ اور اندریاس تھے ایک شماؤن پترس کا بھائی اندریاس تھا ایک یا دو واقعات کے علاوہ بلکہ شاید محض ایک دفعہ کے علاوہ ہر بار اندریاس کو پترس کا بھائی کہہ کر ہی بلایا گیا ہے یعنی اسے ہمیشہ یہ پہچان دی گئی ہے لکھا ہے اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شماؤن سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا اور وہ اسے یسو کے پاس لیا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اندریاس کی زندگی کی خصوصیات کو معلوم کیا جائے تو ایسا کرنا دراصل نہائیت آسان ہے وہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ ہمیشہ لوگوں کو یسو کے پاس لا رہا تھا یہ پیغام ہم اسے یوہنہ چھ باب آٹھ اور نو آیت میں دیکھتے ہیں لوگوں کے بڑے حجوم جمع ہیں یسو تعلیم دے رہا ہے تمام دن گزر چکا ہے اور حجوم بھوکا ہے ضرورت کے مطابق کافی کھانا دستیاب نہیں ہے اور اس بار اندریاس ایک بچے کو یسو کے پاس لے کر آتا ہے اور اس چھوٹے لڑکے کے پاس پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ خوراک تھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی جو کی بنی ہوئی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں تھی میرا خیال ہے اندریاس نے سوچا ہوگا کہ خدا مند یقیناً تھوڑے سے بہت بنا سکتا ہے تیسری مرتبہ ہم اس کو یوہنہ بارہ باب میں دیکھتے ہیں اور پہلے ہی ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں یوہنہ بارہ باب بیس آیت میں کچھ یونانی یا غیر قوم کے لوگ فلپس کے پاس آتے ہیں وہ یسو سے ملنا چاہتے ہیں اور فلپس اندریاس کو بتاتا ہے اور پھر وہ مل کر یسو کے پاس جاتے ہیں اندازہ یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے سو جب بھی آپ اندریاس کو دیکھیں گے تو وہ یسو کی تلاش کرنے کے کام میں ہی مصروف ہوگا تاکہ یسو کسی سے مل سکے یا وہ کسی کو یسو کے پاس لا سکے میرا خیال ہے کہ وہ سوچتا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس سے یسو نہ ملنا چاہتا ہو یا کوئی ایسی بات نہیں جس کا وہ جواب نہ دے سکے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل یسو کے پاس نہ ہو کیونکہ اسے ایسے شخص کے طور پر ہی جانا جاتا ہے جو کہ لوگوں کو یسو کے پاس لے کے جاتا ہے اب ان تینوں واقعات میں اگر میں آپ کو ایک واضح تصویر دکھا سکوں تو ان تینوں واقعات میں بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اندریاس کشادہ دل تھا وہ جانتا تھا کہ انہیں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا ہے وہ جانتا تھا کہ بنیادی طور پر پہلے یہودی اور پھر غیر اقوام آتی ہیں تو بھی اس کے اندر ہمارے خداوند کا روح تھا کیونکہ خداوند ان کے سامنے ایک سامری عورت پر اپنے مسیح ہونے کو ظاہر کر چکا تھا سو اندریاس کبھی بھی کٹر یہودی نہ بنا میرا مطلب ہے اسے اس بات میں کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ چند غیر قوم کے لوگوں کو یسو کے پاس لے کر جائے سو یہاں ہم اس کے دل کی کشادگی کو کسی حد تک دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابق کوئی بھی خارج نہیں تھا یعنی کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جسے یسو ملنا نہیں چاہتا ہوگا ہم اس کا ایمان بھی دیکھتے ہیں اس کا ایمان نہائیت سادہ تھا مجھے نہیں معلوم کہ جب وہ اتنے بڑے حجوم کو کھلانے کی بعد پر پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے کر آیا تو وہ کیا سوچ رہا تھا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا جب وہ ادھر ادھر کسی ایسے شخص کی تلاش کر رہا تھا جس کے پاس دوپہر کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہو تاہم اس کے اندر ایک طرح کا اعتقاد تھا کہ خداوند ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے آخر اس نے یسو کو کانا گلیل میں میں بناتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ کھانا کیوں نہیں بنا سکتا تھا تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ نہ صرف اس کے دل کی کشادگی اور اس کا ایمان ہے بلکہ ہم اس کی فروتنی کو بھی دیکھتے ہیں میرا مطلب ہے کہ اس نے اپنی تمام زندگی اس پہچان کے ساتھ گزار دی کہ وہ شماؤن پترس کا بھائی ہے آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کیونکہ جب وہ مسیح کو دریافت کر لیتا ہے تو شاید اس کے دل میں یہ لالچ آیا ہو کہ اب میں پترس کو یہ بات نہیں بتاؤں گا اب میرا وقت ہے کہ میں بھی جانا جاؤں مگر نہیں وہ بھاگا ہوا پترس کے پاس جاتا ہے یہ پوری طرح سے جانتے ہوئے بھی کہ جیسے ہی پترس گروپ میں داخل ہوگا تو اس گروپ کا رہنما پترس ہی ہوگا کیونکہ آخر کار یہ پترس ہے اور اندریاز پھر سے اسی مقام پر آ جائے گا جہاں وہ محض شماؤن پترس کا بھائی ہوگا تاہم اسے کام کے پورے ہونے سے زیادہ غرص تھی نہ کہ اس سے کہ اختیار کس کے پاس ہے اس نے عبدی بادشاہت کے مقاصد کے بارے میں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مسائل کی نسبت زیادہ فکر ظاہر کی دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت تک کام کرنا پسند نہیں کرتے جب تک ان کو بڑی ذمہ داری نہ دی جائے یوہنہ اور یعقوب کے اندر ایسے مسائل موجود تھے تاہم اندریاز ایسا نہیں تھا ہم اندریاز کو اس بات کے لیے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ کون خدا کی بادشاہت میں جلال پائے گا دیکھیں اندریاز ان لوگوں کی ایک مثال ہے جو کہ فروتنی میں قائم رہتے ہوئے خاموشی سے محنت کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کی مانن نہیں جو کہ آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے دکھاوے کے طور پر خدمت کرتے ہیں بلکہ مسیح کے ایک خادم کی ماند جو کہ دل سے خدا کی مرضی پوری کر رہے ہوتے ہیں اندریاز پترس یعقوب اور یوہنہ کی ماند ایک ستون نہیں تھا بلکہ وہ ایک فروتن پتھر تھا یہی اندریاز تھا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان دونوں میں شامل تھا جنہیں سب سے پہلے بلایا گیا تو بھی وہ تین کے اندرونی دائرے میں داخل نہیں ہوتا تاہم ایسا نہیں لگتا کہ یہ بات اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی وہ ہمیشہ پترس کا بھائی ہی رہا وہ ان نایاب قسم کے لوگوں میں سے تھا جو کہ دوسری جگہ لینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں ان نایاب لوگوں میں سے جو کہ سہارا دینا چاہتے ہیں یا ان لوگوں میں سے جو پوشیدہ رہنے کا برا نہیں مانتے جب تک کہ انہیں یقین ہو کہ خداوند کا کام جاری اور ساری ہے وہ ایک ایسا شخص تھا جس پر تمام رہنما یا لیڈر انحسار کرنا پسند کرتے ہیں وہ اس طرح کا شخص تھا جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ منسٹری میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مسیح کا کام ایسی بے گرز جانوں پر ہی منحسر ہوتا ہے جو کہ کسی چھوٹے مقام چھوٹے سے علاقے میں رہنے پر بھی راضی ہوتے ہیں جو کہ خودی سے تعلق رکھنے والے جذبات سے پاک ہوتے ہیں تو بھی اندریاس اسرائیل کے قبیلوں کا انصاف کرنے کے لیے تخت پر بیٹھے گا خدا اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور صرف خدا ہی ان کی قدر و قیمت کو ماب سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات ایک پترس تک پہنچنے کے لیے ایک اندریاس درکار ہوتا ہے خدا کو اندریاس جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ خاموشی سے لوگوں کو یسو کے پاس لے کر آئیں روایت کہتی ہے کہ اس کو ایک ایکس شکل کی صلیب پر صلیب دیا گیا اس لیے ایکس کو اندریاس کا نشان کہتے ہیں اور روایتی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس صلیب پر دو دن لٹکا رہا اور اس تکلیف کے دوران بھی لگاتار اس نے مسیح کی خوشخبری کی منا دی کی یعنی ابھی بھی وہ لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کی کوشش کر رہا تھا میرا نام تابعہ ہم یسو مسیح کے بارہ شاگردوں سے متعلق سیکھ رہے ہیں اور آج ہم یاکوب کے بارے میں سیکھیں گے ہم یاکوب سے متعلق بہت کم جانتے ہیں بلکہ اگر آپ گوھر کریں تو وہ اناجیل میں مندرج کسی بھی واقعے میں اپنے بھائی یوہنہ کے بنا سامنے نہیں آتا وہ اناجیل میں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات قابل غور ہے کہ اس کا ذکر ہمیشہ یوہنہ سے پہلے ہوا اور اس سے نہ صرف اس بات کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ وہ اس سے بڑا تھا بلکہ ان دونوں کی جوڑی میں وہ لیڈر تھا وہ قوت اور جوش والا تھا وہ جنون والا تھا اب یہ دونوں بھائی یعقوب اور یوہنہ بھی مچھیرے ہی تھے اور ان کا باپ زبدی تھا اور زبدی خوشحال آدمی تھا کیونکہ وہ اپنے کاروبار میں ملازم بھی رکھتا تھا سو گلیل کی جھیل کے شمالی کنارے پر ان کا مچھلی پکڑنے کا بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا اور یعقوب کا اس پہلے گروپ میں شامل ہونا اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ بھی شروعات میں بلائے گئے لوگوں میں سے ایک تھا یوہنہ اور اندریاز سب سے پہلے بلائے گئے دو شخص تھے اور یقیناً یعقوب یوہنہ کے اتنے قریب ہوگا کہ اس کے لیے اس قربت کا حصہ بننا مشکل نہیں رہا ہوگا اب اگر آپ واقعات کے تعلق سے بائبل مقدس پر نگاہ کریں تو یعقوب ایک تصویر کی بجائے ایک خاکے کی طرح دکھائی دیتا ہے سو آپ کو اس کی پوری تصویر دیکھے بینا ہی اس بات کا تصور کرنا پڑے گا کہ اصل میں کیا کچھ ہوا ہوگا تاہم میرا خیال ہے کہ یعقوب کی شخصیت کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اکار یہ ہے کہ آپ اس نام پر غور کریں جو کہ خداون نے اسے اور اس کے بھائی یوہنہ کو دیا تھا مرکز تین باب سترہ آیت میں یسو نے انہیں ایک نام دیا اس نے انہیں بوا نرگس کہا جس کے معنی ہیں گرج کے بیٹے گرج کے بیٹے اب یقیناً وہ جوشیلہ، جنونی، سرگرم، بے کابو، بلند حوصلہ اور جارہانہ قسم کا شخص ہوگا اس کا آپ کو ایک واضح ثبوت دینے کے لیے ہم عامال کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب حیرودیس نے کلیسیہ کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا تو جس شخص کو اس نے سب سے پہلے پکڑا اور اس کا سر کلم کیا وہ یعقوب ہی تھا اور انہوں نے پترس کو بھی قید خانے میں ڈال دیا جس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ دراصل پترس اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا یعقوب تھا میرا مطلب ہے کہ اگر آپ یعقوب اور پترس دونوں کو پکڑیں اور محض یعقوب کو قتل کریں مگر پترس کو جیتا چھوڑ دیں تو اس سے اس بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یعقوب کس طرح کا شخص رہا ہوگا مضبوط آدمی جوشیلہ آدمی بلکہ وہ شاید نئے اہد نامے میں یاہو کا عکس تھا جس نے یہ کہا کہ خداون کے لیے میری غیرت کو دیکھو اور اخیب کے خاندان کا خاتمہ کر دیا اور اس سرزمین سے بال کے تمام پرستاروں کا خاتمہ کر دیا اب یعقوب نے بہت جلدی اپنے لیے دشمن پیدا کر لیے کیونکہ وہ محض چودہ سالوں میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ شہید ہونے والے شاگردوں میں وہ پہلا تھا انہوں نے جلد از جلد اس سے چھٹکارہ پا لیا کیونکہ وہ جوش سے بھرپور ہونے کے باعث ان سب کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا جوش و ولولہ ایک عظیم صفت ہے آپ یقیناً ایسے شخص سے محبت کریں گے جو کہ جارہانہ ہو جو کہ تیار ہو اور تمام کام کرنا چاہتا ہو تاہم زیادہ جوش میں کیے جانے والے کام حکمت سے خالی ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ بغیر کسی مناسب سوچ بچار اور منصوبہ بندی کے اپنے موں اور ہاتھوں کا استعمال کسی بندوق کی ماند کرنے لگتے ہیں آپ کہیں گے کہ کیا خدا ایسے کسی شخص کو بھی استعمال کر سکتا ہے حقیقت تو یہ ہی ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا بہت سے واقعات نمائیں ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ جہاں یقوب کا ذکر ہوا ہے وہ کس طرح سے عمل کر رہا ہے لوکا نوبا بکامن آیت میں لکھا ہے جب وہ نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے یہ زمین پر مسیح کے آخری ہفتے کے قریبی دن تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلیم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاسد بھیجے اب قاسد سامریہ کی جانب جا رہے تھے کہ اس کے لیے راہ تیار کریں وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں وہ چاہتے تھے کہ سامری بھی یہ پیغام سنیں کہ مسیح آ رہا ہے مسیحہ آ رہا ہے لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلیم کی طرف تھا سنیں سامری یہودیوں اور یروشلیم سے نفرت رکھتے تھے عبادت کرنے کے لیے ان کی ایک اپنی جگہ تھی کوہ گرزیم ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان قاسدوں کا پیچھا کیا ہو اور انہیں پتھر مارے ہو اور ان پر لانتان کی ہو انہوں نے غالباً ان پر پتھر بھی پھینکے تھے سو قاسد واپس آ کر اسے بتاتے ہیں کہ اسے فلان فلان گاؤں میں قبول نہیں کیا جائے گا اور پھر آئے چون میں ہم گرج کے بیٹوں سے ملتے ہیں لکھا ہے یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوہنہ نے کہا اے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلیا نے کیا خداوند انہیں بھسم کر دے انہیں ختم کر دے کیا منادی کے لیے ایسا دل ہونا چاہیے خداوند تمام غیر نجاتیافتہ لوگوں کو اکٹھا کر اور بھسم کر ڈال جیسا کہ ایلیا نے کیا تھا مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو وہ روح اس دور کے لیے نہیں ہے ایلیا کی روح اس دور کے لیے نہیں ہے یہ ایسا وقت نہیں کہ ایک بے دین بدتی قوم کی عدالت کی جائے بلکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں ایک نئے عہد کی منادی کی جانی چاہیے یعنی تم لوگ اس دور کو نہیں پہچانتے تمہارا بنیادی کردار خراب ہو رہا ہے یہ خیال درست نہیں ہے پھر لکھا ہے کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے یسو نے انہیں سختی سے جھڑکا ان کے اندر برداشت موجود نہیں تھی یعقوب کے اندر جوش تو بہت تھا تاہم احساس کی کمی تھی ایسا شخص کس طرح کا مناد بنے گا وہ دھماکہ خیز تھا وہ جوشیلہ تھا وہ جنون سے بھرپور تھا یہ پیغمتی بیس باب میں ایک اور واقعے کو دیکھتے ہیں جوشیلے لوگ زیادہ تر بلند حوصلہ بھی ہوتے ہیں وہ اہداف طے کرنے والے اور منصوبے بنانے والے اور انہیں پورے کرنے والے ہوتے ہیں لکھا ہے اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آئے تاکہ اس کے ذریعے ان کی درخواست بیان ہو سکے پھر لکھا ہے اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں یعنی کیا تو میرے بیٹوں کو اپنے دہنے یا بائیں تختوں پر بٹھا دے گا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ بات نہائیت واضح ہے کہ شاگردوں میں سے وہ سب سے زیادہ قابل ہیں مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں یعنی میرے بچے قابل ہیں اور یہ بات واضح بھی ہے اور میں اور زبدی تو یہ بات صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پترس کے بارے میں کیا خیال ہے مگر سنیں پترس کے اندر بھی بہت سا جوش و ولولا تھا تاہم اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی تھے یعنی وہ انکار کر سکتا تھا تاکہ اپنی جان چھڑوا لے مگر ایسا لگتا ہے جیسے یاکوب کے اندر کوئی مسائل موجود نہیں ہیں پترس اکثر ناکام ہو جایا کرتا تھا تاہم یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یاکوب ایک پرعظم شخص تھا وہ کسی کے اختیار کے ماتحت رہنے کو تیار نہیں تھا وہ موقع کی مناسبت سے باتوں کو گول کرنے والا نہیں تھا وہ سمجھوتا کرنے والوں میں سے نہیں تھا اور یہ بات حیرودیس دیکھ سکتا تھا جس نے اسے اتنی جلدی قتل کرا دیا متی بیس باب میں یاکوب یاکوب نہ صرف بادشاہی میں داخل ہونے کی درخواست کرتا ہے بلکہ سب سے اچھے اہدے کی بھی اور یسو نے کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیو گے تاہم وہ پرعظم تھے یاکوب پرعظم تھا یہ ان کے لیے ایک خوفناک بات تھی کہ وہ اپنے اندر مقابل بازی کی روح کو پروان چڑھنے دیں اور خدامند سے عزت پانے کے لیے شورو گل کرنے لگیں وہی جو پہلے سامریوں کو سزا دلوانا چاہتے تھے اب پرعظم ہے کہ اپنے لیے خدامند کی نظروں میں مقبولیت حاصل کریں تاکہ اپنی ذات کے لیے فائدہ اور مقام تلاش کر سکیں ایسے جیسے یسو کوئی آمیرانہ حکمران ہے جو کہ کسی ایک کی تائید میں طرفداری سے فیصلے لے گا وہ مسیح اور اس کی بادشاہت کی اقدار کو کم درجے کا گردان رہے تھے خیر یعکوب کے اندر جوش تھا اسے عظیم مقبولیت بھی حاصل تھی اور وہ جانتا تھا کہ خدامند کو اس میں مخصوص دلچسپی بھی ہے کیونکہ وہ سب سے قریبی گروپ میں تھا پس اس نے سوچا ہوگا کہ اس کی تمام قابلیتوں کے لیے اسے عجر دیا جانا چاہیے اور خدامند نے اسے یاد دلایا کہ تمہیں عجر ضرور ملے گا تاہم یہ ویسا عجر نہیں ہوگا جس کی تم امید کر رہے ہو اس سے پہلے کہ تمہیں تخت ملے تمہیں ایک پیالہ دیا جائے گا جسے تمہیں پورے کا پورا پینہ ہوگا اور یہ پیالہ دکھ اور ازار رسانی کا ہے کیونکہ تخت تک جانے کا راستہ ہمیشہ سلیب ہی ہے اور یعکوب نے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا چودہ سال کے بعد اپنی درخواست کے مطابق پا لیا وہ تاج چاہتا تھا یسو نے اسے پیالہ دیا وہ اختیار چاہتا تھا یسو نے اسے خدمت گزاری دی وہ سلطنت کرنا چاہتا تھا یسو نے اسے ایک شہادت کی موت دی آئیے بائبل مقدس میں موجود ایک واقعے کو دیکھیں جہاں وہ اکیلا موجود ہے عمال بارہ باب لکھا ہے تقریباً اسی وقت حیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے باز پر ہاتھ ڈالا جب حیرودیس کلیسیا پر حملہ کرنا چاہتا تھا تو مرکزی شخص کو نشانہ بنایا اور لکھا ہے یوہنہ کے بھائی یکوب کو تلوار سے قتل کیا آپ ایسے شخص سے ہی سب سے پہلے نمٹتے ہیں اور پترس کو قید خانہ میں ڈال دیا اور بظاہر اس نے اس وقت تک پترس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا جب تک اسے یہ معلوم نہ ہوا کہ یہودی ایسا کرنے سے خوش ہوں گے یعنی وہ دراصل یکوب کے پیچھے تھا جو کہ گرج کا بیٹا تھا وہ جوش سے بھرپور تھا وہ عظم سے بھرپور تھا وہ عدم برداشت کے تیز احساسات سے بھرا تھا وہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا جو کہ اس کے اختیار سے باہر ہوں اور مسیح کو اس سب کو کابو میں لانا تھا تاکہ وہ اس سے کچھ فائدہ من چیز پیدا کر سکے تاکہ وہ کلیسیا میں ایک ستون بن سکے خدا کس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے خیر وہ پترس جیسے عظیم رہنماؤں کو استعمال کرتا ہے وہ اندریاس جیسے خاموش چھپے ہوئے اور وفادار لوگوں کو استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ یاکوب جیسے جلدباز بلند حوصلہ پرعظم پرجوش بعض اوقات محبت سے خالی بے حص اور خودگرز لوگوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ مسیح اس کے بے کابو مزاج کو کابو میں لے آیا اس نے اس کی زبان کو لگام دی اس نے اس کے جوش کو سمت دی اور اس نے سکھایا کہ وہ بدلہ نہ لے اور اپنے لیے عزت کا خواہاں نہ ہو اور آخر کار وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ یسو کے لیے جان تک دینے کو تیار تھا سو ان دونوں بھائیوں نے پیالہ پیا یوہنہ کے لیے یہ پیالہ تمام زندگی رد کیے جانے کا دکھ سہنا اور جلا وطنی میں مرنا تھا یاکوب کے لیے یہ پیالہ مختصر زندگی اور شہید ہونا تھا بہت سالوں پہلے رومی قوم کا ایک سکھا تھا اور اس سکھے پر ایک بیل بنا ہوا تھا بیل کا موں ایک قربانگا اور ایک حل کی جانب تھا اور بیل کے نیچے لکھا تھا دونوں میں سے کسی کے لیے بھی تیار اور ایسا ہی مسیح کے خادموں کے لیے بھی ہے اور ایسا ہی گرج کے بیٹوں کے لیے بھی تھا ایک کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی اور وہ یاکوب تھا اور دوسرے کے لیے حل کی لمبی لکیر کی مانت دکھ تھا اور وہ یوہنہ تھا تاہم ان دونوں نے پیالا پیا یاکوب کو احساس کرنا سیکھنا پڑا اسے ضرورت تھی کہ وہ اپنے ازائم کو کابو کرنا سیکھے اور اس نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجے میں خدا نے اسے استعمال کیا یہ گفتگوہ بھی جاری ہے پیانتے ہیں کہ احساس کی کمی کسی بھی منسٹری یا خدمت کو تباہ کر سکتی ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسیح کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاہم وہ اپنی کلیسیا اپنے خاندان اور اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ انتہائی بحث ہوتے ہیں ایسا ہی ایک آدمی نوروے کا ایک پادری بھی تھا اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے اس کا ایک مکولہ تھا وہ مکولہ تھا کہ سب کچھ یا کچھ بھی نہیں وہ منادی کیا کرتا تھا اور کلام سنایا کرتا تھا اور ہر ایک پر گرجتا اور چیختا تھا وہ سخت اور مضبوط اور قوی اور سمجھوتا نہ کرنے والا تھا اور بے حس بھی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کلیسیا کے رکن اس کی بلکل پرواہ نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی ذرہ پرواہ نہیں کرتا تھا وہ بہت پرعظم تھا اور خدا کی بادشاہی کی وسط چاہتا تھا وہ خدا کے میار کو قائم رکھنا چاہتا تھا تاہم وہ باقی تمام لوگوں کی جانب سے اندھا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا تھا اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی ایک چھوٹی سی پیاری سی بیٹی جو کہ بیمار تھی اور ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں اسے نوروے کی تھنڈی آبو ہوا سے باہر کسی گرم آبو ہوا کے علاقے میں لے کر جانا پڑے گا تاکہ وہ مرنے سے بچ جائے اس نے ڈاکٹر کو یہ جواب دیا سب کچھ یا کچھ بھی نہیں اور وہیں رکا رہا وہ بیٹی مر گئی اور جب وہ مر گئی تو اس کی ماں اس قدر دلبرداشتہ اور شکستہ ہو گئی کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے کوئی محبت نہیں رہی بلکہ اس نے اپنی ساری محبت اپنی بیٹی پر ہی مرکوز کر دی یہاں تک کہ وہ گھنٹوں کرسی پر چھوٹی بچی کے کپڑے لیے بیٹھی رہتی انہیں پیار سے چھوٹی رہتی اور اپنے پیاسے دل کو انخالی کپڑوں سے بہلانے کی کوشش کرتی ایسا زیادہ دن تک جاری نہ رہ سکا کیونکہ اس کے شوہر نے تمام کپڑے لیے اور گلی میں ایک غریب عورت کو دے دیے تہم اس کی بیوی نے اس کی ایک چھوٹی سی کمیز چھپا دی تاکہ وہ اسے اس کی آخری نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ سکے اس کے شوہر نے اسے بھی ڈھونڈ کر کسی اور کو دے دیا اور اپنی بیوی کو سب کچھ یا کچھ بھی نہیں پر ایک لمبی تقریر سنائی اور چند مہینوں میں دکھ سے اس کی بیوی کی بھی موت واقع ہو گئی یہ اہمکانہ بے حصی ہے اس طرح کی بے حصی علمناک ہوتی ہے آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ علمناک حد تک بے حص ہو سکتے ہیں بلی سنڈے نام ایک شخص تھا وہ ایک عظیم مناد تھا تہم اس کے تمام بچے بے ایمانی کی حالت میں مر گئے سب کے سب کیونکہ جب وہ دنیا کو مسیح کے لیے جیتنے پر اپنی تمام توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا تو وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کی جانب سے نہائیت بے حص تھا بہت سے ایسے پادری مناد اور مسیحی لوگ ہیں جو اس قدر اپنے اہداف کو پورا کرنے کی جانب مائل ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں سن پاتے کہ ان کے اپنے گھروں اور اردگرد کے لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نہیں جان پاتے جوش و ولولا جو بے حصی کے ساتھ ہو نہائیت ظالم ہوتا ہے اور یاکوب کو اس سے پاک ہونے کی ضرورت تھی میرے کہنے کا مطلب ہے اسے ایسے مقام سے جہاں وہ اس طرح سے بات کیا کرتا تھا انہیں بھسم کر دیتے ہیں خداوند اگر یہ تجھے قبول کرنے کیلئے تیار نہیں تو انہیں بھسم کر دیتے ہیں ایسے مقام کی جانب بھڑنے کی ضرورت تھی جہاں وہ دوسروں کی فکر کر سکے خدا کس طرح کے مردوں کو استعمال کرتا ہے وہ کس طرح کی عورتوں کو استعمال کرتا ہے کس طرح کے لوگ اس کے منصوبے میں صحیح بیٹھتے ہیں پترس جیسے متحرک لوگ یعنی راہنما جو دوسروں کو بھی حرکت کرنے پر مجبور کر سکیں اور اندریاس جیسے لوگ جو کہ خاموشی سے پردے کے پیچھے سے ہی سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور یاکوب جیسے جنہیں دوسرے لوگوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے جوش اور جنون سے خود ہی سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کہیں گے کہ کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایسے تمام لوگوں کو استعمال کر سکتا ہے یعنی کیا آپ کو دنیا کا پاک ترین انسان ہونے کی ضرورت نہیں کیا آپ کو سب سے بہترین انسان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو محض ایک عام انسان ہونا ہے اس کا جواب ہے ہاں یہ سارے شاگرد بہت عام لوگ تھے کیونکہ خداوند خود ان سب چیزوں کو تبدیل کرنے کی قوت یا قدرت رکھتا ہے روایت بتاتی ہے کہ جب یاکوب کو رومی تلوار سے سر کلم کرنے کیلئے لے جایا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کا نگہ بان بھی تھا جس نے اس کی نگہ بانی کی تھی اور نگہ بان اس کے حوصلے ثابت قدمی اور جوش سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور یاکوب رسول کے قدموں میں گر پڑا اور اسے درخواست کی کہ وہ اسے اس کے سارے برے سلوک کے لئے معاف کر دے جو کہ اس نے اس کے ساتھ کیا اس وقت یاکوب نے اس مرد کو اوپر اٹھایا اسے گلے لگایا چوما اور کہا سلامتی میرے بیٹے تجھ پر سلامتی ہو اور تجھے تیری غلطیوں کی معافی ملے اور روایت کہتی ہے کہ اس نے عوام کے سامنے اسی وقت اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے مسیح کو قبول کر لیا ہے جس کے نتیجے میں اس کا بھی یاکوب کے ساتھ ہی سر کلم کر دیا گیا تامن یسو مسیح کے بارہ شاگردوں سے متعلق سیکھ رہے ہیں اور آج ہم یوہنہ کے بارے میں سیکھیں گے جب ہم یوہنہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک حلیم نرم پیلی رنگت کا کمزور سا نوجوان آتا ہے جس کا سر یسو کے کندھے کی طرف ہے اور وہ معصومانہ آنکھوں سے اوپر کی جانب دیکھ رہا ہے جس کے پتلے پتلے سے بازو ہیں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ نے جاننے میں غلطی کر دی ہے وہ ان تمام واقعات میں موجود تھا جو ہم نے آپ کو یاکوب کے بارے میں بتائے اور وہ بھی گرج کے بیٹوں میں سے ایک تھا اس میں ادم برداشت تھی وہ کہتا تھا انہیں بھسم کر دے خدامن وہ یہ بھی کہتا تھا میں تیرے دہنے یا بائیں جانب بیٹھنا چاہتا ہوں وہ ولولے سے بھرپور تھا وہ دھماکہ خیز تھا تہم میرا خیال ہے کہ یاکوب کی مانن نہیں یاکوب ان دونوں میں زیادہ نمائع ہے تہم یوہنہ میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے اب یہ بات جاننا دلچسپ ہوگا کہ وہ واحد واقعہ جس میں یوہنہ کا نام اکیلے لکھا گیا ہے اس واقعے میں وہ کیا کر رہا تھا وہ کسی پر برہم ہو رہا تھا جی ہاں یوہنہ وہ کس پر برہم ہو رہا تھا اس شخص پر جو کہ مرکس نو باب میں بدروہیں نکال رہا تھا اس کے برہم ہونے کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی اس نے یسو سے کہا لکھا ہے ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے دیکھا اور ہم اسے منع کرنے لگے وہ ہمارے گروپ میں نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا یعنی میں نے اس سے کہا میری سنو اور ایسا کرنا بند کر دو کیونکہ تم ہمارے گروپ میں شامل نہیں ہو یوہنہ تنگ ذہن تھا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ برداشت نہ کرنے کی یہ بات اس کے کردار میں ایک طرح کی قوت بن گئی کیونکہ اس کے اندر بھی محبت کرنے کی زبردست اہلیت موجود تھی اور اگر آپ مجھے کوئی ایسا شخص دکھائیں جس کے اندر محبت کے لیے زبردست اہلیت موجود ہو تاہم وہ سچائی اور حدود کے بارے میں کوئی سمجھ نہ رکھتا ہو اور نہ اس کے پاس کوئی ہدایات یا مضبوط اعتقاد موجود ہوں تو میں آپ کو محض برداشت اور جذباتیت کے تباہ کن نتائج دکھاؤں گا سو خداون جانتا تھا کہ جہاں تک انسانی لکھاریوں کی بات کی جائے نئے اہدنامے میں محبت کے بارے میں سچائی کا سب سے بڑا ذریعہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ مضبوط اور سمجھوتا نہ کرنے والا بھی ہو ورنہ اس کی محبت اسے محض جذباتی راک کی جانب لے چلے گی اور اگر اسے محبت سے سچائی کی تعلیم دینی تھی تو اس سچائی کے ساتھ بھی اتنا ہی مخلص ہونا پڑے گا جتنا کہ وہ محبت کے ساتھ ہے یوں آپ ان دو چیزوں کو جان لیتے ہیں جو کہ یوہنہ کی زندگی میں نمائیں تھیں لفظ محبت اور لفظ گواہی اسی مرتبہ وہ لفظ محبت کا استعمال کرتا ہے اور ایک یا دوسرے انداز میں تقریباً ستر مرتبہ وہ لفظ گواہی کا استعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ سچائی کا گواہ تھا اور محبت کا استاد تھا یوں وہ محبت میں سچائی کی تعلیم دینے والا تھا وہ اس میں اتنا ماہر تھا کہ اس کی محبت اس کی گواہی یعنی اس کی سچائی کے اختیار میں تھی وہ ایک سچائی کا متلاشی تھا اور سچائی کو جاننا چاہتا تھا وہ دریافت کرنے والا تھا وہ صاحبِ بصیرت تھا یہ یوہنہ ہی تھا جس نے پہلی مرتبہ گلیل کی جھیل پر یسو کو پہچانا تھا یہی وہ شخص تھا مکاشفہ میں جس پر خدا نے مستقبل کو ظاہر کیا وہ مستقبل دیکھنے والا صاحبِ بصیرت اور سچائی کا متلاشی تھا وہ کیوں مسیح کی چھاتی کے قریب تھا اس کی وجہ محض جذبات نہیں وجہ یہ تھی کہ اس کا دل واقعی سچائی کا بھوکا تھا اس کے علاوہ وہ مسیح کے لیے گہری محبت بھی رکھتا تھا وہ ہر اس لفظ کو اپنے ذہن میں اکٹھا کر لینا چاہتا تھا جو کہ خداوند کے موہ سے نکلتا تھا وہ محبت کرنے والا بن گیا تاہم ایسا محبت کرنے والا جس کی محبت سچائی کے اختیار میں تھی اور یہ اختیار اس زبردست جوش سے پیدا ہوا تھا جو کہ اس کی شخصیت میں موجود تھا وہ جنون قوت اور جذباتی کردار سے بھرپور تھا اور اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو پہلا دوسرا اور تیسرا یوہنہ پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کیسے ان کی اعلانیہ مخالفت کرتا ہے جو کہ مخالفِ مسیح ہیں اور ان کی بھی جو کہ کلیسیا میں اس لیے اٹھیں گے تاکہ وہ سچائی کو توڑ مروڑ کر پیش کر سکیں اور گمراہ کریں وہ پختہ ہے وہ قائم ہے آپ یوہنہ کی انجیل پڑھیں اور دیکھیں وہ کیسے خدا کے لوگوں اور شیطان کے لوگوں کو ایک دوسرے کے مدے مقابل لے آتا ہے یعنی نجات یافتہ کو کھوئے ہوئوں کے مقابل کیسے وہ راستبازوں اور ناراستوں کی عدالت کی بات کرتا ہے وہ جانتا تھا کہ کہاں حدود قائم کرنی ہیں اور محبت کبھی بھی صرف جذباتی طرز پر نہیں ہوتی اس کی خاصیت محبت تھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سے بھی بتایا آپ اس سے متعلق دوسری انجیل میں بھی زیادہ کچھ نہیں پاتے سوائے اس کے کہ وہ یعکوب کے ساتھ ہے یا پہلے گروپ کی فہرست میں شامل ہے تاہم جہاں جہاں وہ اپنی انجیل میں نمائع ہوتا ہے اور اس کا اپنی انجیل میں کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے وہاں وہ ہمیشہ ایک ہی انداز میں موجود ہے اور وہ کیسے یوہنہ تیرہ بابتائیس آیت میں لکھا ہے اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسو محبت رکھتا تھا یسو کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا جس سے یسو محبت رکھتا تھا وہ شاگرد جس سے یسو محبت رکھتا تھا اب سنیں اس شخص کے اندر محبت بھرا دل تھا اور ایسا شخص جس کے اندر محبت بھرا دل ہو وہ محبت کو سمجھتا ہے اور اس کے اندر محبت دینے اور قبول کرنے کی عظیم صلاحیت ہوتی ہے لوگ جو کہ بڑے پیمانے پر محبت رکھ سکتے ہیں ان سے بڑے پیمانے پر محبت بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں اور یوہنہ نے واقعی مسیح کی محبت کو حاصل کیا اور مسیح کی محبت دوسروں کو بھی دی اس لیے اس نے خود کو وہ شاگرد کہہ کر بلایا جس سے یسو محبت رکھتا تھا یہ وہ واحد نام ہے جسے استعمال میں لاتے ہوئے وہ اپنا ذکر کرتا ہے یہ پیغام ابھی جائے جیل انیس باب اور چھبیس آیت میں وہ پھر سے دکھائی دیتا ہے لکھا ہے یسو نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر وہی جملہ پھر سے کہ وہ شاگرد جس سے یسو محبت رکھتا تھا پھر بیس باب دو آیت میں لکھا ہے پس وہ شماؤن پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسو عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی یعنی مریم مقدلینی پھر اکیس باب سات آیت میں پھر سے یہی جملہ لکھا ہے اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا پھر چوبیس آیت میں لکھا ہے یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وہی شاگرد تھا جس سے یسو محبت رکھتا تھا جس نے یوہنہ کی انجیل لکھی وہ واقعی اس بات پر حیرت زدہ تھا کہ یسو اس سے محبت رکھتا تھا یہ کوئی جذباتی طرز کا بیان نہیں تھا ایسا نہیں کہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں اتنا زبردست شخص ہوں کہ خداوند مجھ سے اتنی زیادہ محبت رکھتا ہے پس میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ میں وہ شاگرد ہوں جس سے یسو محبت رکھتا ہے نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ اس کا پیغام بلکل اس کے برعکس تھا اس کا پیغام یہ تھا کہ میں جو تمام سامریوں کو بھسم کر دینا چاہتا تھا میں جو یسو سے ایسے مقام کا مطالبہ کر رہا تھا جس کا میں حق دار بھی نہیں تھا مجھ سے وہ محبت رکھتا تھا یہ اس فضل کی خوشی تھی جو اس پر ہوا تھا یسو کو کبھی بھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ یوہنہ سے یہ پوچھے کہ وہ اسے محبت رکھتا ہے یا نہیں تاہم اسے پترس سے پوچھنے کی ضرورت ضرور پیش آئی یسو کو کبھی یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ یوہنہ کو اپنی پیروی کرنے کے لیے کہے تاہم اسے پترس سے یہ بات کہنی پڑی اور جب وقت آ پہنچا کہ یسو انہیں ذمہ داریاں سونپے تو اس نے پترس سے کہا میری بھیڑیں چرا تاہم اس نے یوہنہ سے کہا میری ماں کی دیکھ بھال کر یعنی یوہنہ میں کچھ تو خاص بات تھی روایت کہتی ہے کہ یوہنہ اس وقت تک کبھی یروشلیم شہر سے باہر نہیں گیا جب تک مقدسہ مریم یعنی یسو مسیح کی ماں انتقال نہ کر گئی کیونکہ اس نے خداون سے کیا گیا اپنا وعدہ نبھایا سو یوہنہ بھی گرج کا بیٹا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والا شخص بھی تھا جو کہ کبھی بھی سچائی پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا اس نے محبت کی تعلیم دی محبت کے بارے میں یوہنہ کی تھیولوجی کو آپ دس جملوں میں مختصرا بیان کر سکتے ہیں اس نے تعلیم دی کہ خدا محبت کا خدا ہے اس نے سکھایا خدا اپنے بیٹے سے محبت رکھتا تھا خدا شاگردوں سے محبت رکھتا تھا خدا تمام انسانوں سے محبت رکھتا ہے مسیح خدا سے محبت رکھتا تھا مسیح تمام شاگردوں سے محبت رکھتا تھا مسیح ہر ایک سے فردن فردن محبت رکھتا ہے مسیح یہ توقع رکھتا تھا کہ تمام انسان اس سے محبت رکھیں مسیح نے یہ تعلیم دی کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور یہ کہ مسیح نے اس بات پر زور دیا کہ محبت تمام شریعت کی تکمیل ہے اور یہی موضوع اس کی تمام تصانیف میں نظر آتا ہے اور آپ ان میں سچائی کی تعلیم کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ان میں گواہی لفظ کو بار بار اور بارہا سنیں گے کیونکہ وہ بار بار سچائی کی گواہی دیتا ہے وہ یوہنہ ببتسمہ دینے والے کی گواہی کلام کی گواہی باپ کی گواہی مسیح کی گواہی موجزوں کی گواہی روح القدس کی گواہی اور رسولوں کی گواہی کے بارے میں بات کرتا ہے وہ ہمیشہ محبت کے بارے میں بات کرتا ہے یعنی محبت سے سچائی کی بات سو خداوند اس طرح کے شخص کو استعمال کر سکتا ہے ایسے شخص کو جو محبت سے بھرا ہے ہماری دنیا میں بہت سے یاکوب موجود ہیں جو کہ اپنی زندگی جنون اور جوش اور گرم جوشی کے مقصد کے تحت جیتے ہیں اور یہاں بہت سے یوہنہ بھی موجود ہیں جو کہ سچائی کو محبت کے ذریعے بیان کر جاتے ہیں اور وہ آخر تک قائم رہتے ہیں اور لوگوں کو یسو کی جانب مائل کرتے ہیں اور خدا ہر طرح کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے انہیں بھی جو محبت رکھنے والے ہوں اور جن کی محبت میں سچائی کے لیے پرجوش عقیدت ہو وہ ایک نہائیت عمر سیدھا شخص ہو جانے کے باوجود ہمیشہ گرج کا بیٹا بھی رہا لمبی عمر جینے کے بعد یوہنہ کو پتمس کے جزیرے پر جلاوطن کر دیا گیا اور وہ تقریباً 98 بعد از مسیح کے قریب ٹریجن کے دورے حکومت میں وفات پا گیا اور وہ لوگ جو اسے اچھی طرح سے جانتے تھے اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس کے ایک ہی جملے کی گونج ان کے لیے یوہنہ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے کافی تھی اور وہ جملہ یہ تھا میرے بچوں ایک دوسرے سے محبت رکھو یہ ایک زبردست گروپ تھا عام جدوجہد سے بھرپور آدمیوں کی ہر طرح کی قوت اور کمزوریوں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے توبی مسیح کی قدرت سے یہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا خدا کس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے ہر طرح کے اب ذرا اسے سنیں اہم یہ نہیں کہ آپ کون ہیں اہم یہ ہے کہ آپ کیا بننے کے لیے تیار ہیں گلیل کے مچھیرے واقعی بڑے پیمانے پر آدمگیر بنے اور خدا کی مدد سے انہوں نے بہت سی جانوں کو کلیسیہ میں شامل کیا دیکھا جائے تو ایک طرح سے وہ ابھی بھی دنیا کے سمندر میں اپنے جال ڈال رہے ہیں مسیح کی گواہی کے سبب سے جو انہوں نے اناجیل اور خطوط میں دی وہ حجوم کے حجوم لا رہے ہیں تاکہ انہیں اس کے شاگرد بنا دیں جس کے شروعاتی پیروکاروں میں شمار ہونے کا شرف انہیں حاصل ہوا تھا سنیں مسیح ایک بہت عام سے شخص کو لے کر اسے خاص رسول میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیا آپ اس کے لیے خود کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ آئیے دعا کریں باپ تیرا شکر ہو کہ تُو نے ان عزیز مردوں پترس اندریاس یاکوب اور یوہنہ کی جھلک ہمیں دکھائی یہ جاننا ہمارے لیے خاص تھا یہ نہیں کہ وہ کون تھے بلکہ یہ کہ وہ کیا بننے کے لیے تیار تھے ہم خود کو ان میں دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ہمیں یہ امید ملتی ہے کہ تُو جیسا چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہ ہم خود کو تربیت پانے کے لیے پیش کر سکیں مسیح کے نام میں اور اسی کے جلال کے لیے آمین میرا نام تابش قاضی ہے خداوند یسو مسیح کے شاگرد فلپوس کے بارے میں سیکھیں گے آئیے ہم فلپوس پر غور کریں آپ اس فلپوس کو عمال کی کتاب کے چھے باپ کے فلپوس کے ساتھ نہ ملائیے گا جو کہ کلیسیا میں ڈیکن تھا اور بعد ازام وہ مبشرانہ خدمت کرنے لگا ہم جس فلپوس کی بات کر رہے ہیں وہ یسو مسیح کا شاگرد تھا اس کا نام ایک یونانی نام تھا یسو کے سبھی شاگرد یہودی تھے اس لیے فلپوس کا بھی یقیناً کوئی یہودی نام ہوگا لیکن ہمیں وہ نام معلوم نہیں ہے کسی وجہ سے اس کا یونانی نام ہی ہر جگہ چلتا ہے یہاں ہم بتاتے چلیں کہ اس کے نام کا مطلب ہے گھوڑوں سے محبت کرنے والا ہم اس بات کا علم نہیں کہ اس کے والدین نے شاید اپنے شوق کے تحت اس کو یہ نام دیا لیکن اس کا شروع سے یہی نام چلتا آ رہا ہے ہمیں اس کا یہودی نام معلوم نہیں جو کہ دراصل ایک دلچسپ عمر ہے کیونکہ بعد میں جب یونانیوں نے یسو کو دیکھنا چاہا تو وہ فلپوس سے ہی رابطہ قائم کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح سے یونانیوں کے لیے رابطے کا ایک ذریعہ تھا یونانیوں کو شاید فلپوس کے یونانی نام کے نسبت سے اس کے ساتھ بات کرنا زیادہ آسان معلوم ہوتا تھا وہ ہمیشہ سے دوسری فہرست میں نظر آتا رہا ہے اور وہ بھی ہمیشہ سے سر فہرست ہی رہا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسرے گروپ کا لیڈر تھا فلپوس بیت سیدہ کا رہنے والا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیت سیدہ گلیل کا وہ علاقہ تھا جہاں سے پترس اور اندریاس کا بھی تعلق تھا سو فلپوس اندریاس اور پترس دونوں کو ہی جانتا تھا اور شاید وہ ان کو بچپن سے ہی جانتا تھا اور این ممکن ہے کہ وہ ان کا قریبی دوست بھی ہو کیونکہ وہ سب ہی خدا کا خوف ماننے والے یہودی تھے اس لیے این ممکن ہے کہ پترس اندریاس فلپوس اور برتلمائی جس سے مطالق ہم بعد میں بات کریں گے ایک دوسرے کو پہلے ہی سے جانتے ہوں اور قریبی دوست بھی ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ماہی گیر ہو کیونکہ آگے چل کر یوہنہ اکیس باب میں ہم اسے پترس اندریاس یاکوب اور یوہنہ کے ساتھ مچھلیاں پکڑتے بھی دیکھ سکتے ہیں تین اناجیل میں صرف اس کا نام لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس سے مطالق کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن یوہنہ کی انجیل میں اس کا چار بار ذکر ملتا ہے ہم ان چار حوالاجات کی مدد سے اس سے مطالق جان سکتے ہیں آئیے ہم یوہنہ پہلے باب کی تنتالیسویں آیت میں فلپوس سے ملتے ہیں اور دوبارہ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ خدا کس قسم کے لوگوں کو استعمال کر سکتا ہے آیت تنتالیس میں لکھا ہے دوسرے دن اس سے مراد ہے کہ وہ دن جس میں پترس اور اندریاس کی یسو سے ملاقات ہوئی اور یوہنہ بابتسمہ دینے والے نے مسیح کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ اور اندریاس اور یوہنہ اس کے پیچھے ہو لیے اس سے اگلا دن لکھا ہے دوسرے دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپوس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے اب یہ کسی بھی شاگرد کا براہ راست پہلا بلاوا ہے پترس اور اندریاس یسو مسیح سے ملاقات کر چکے تھے اور انہوں نے ایک طرح سے خود مسیح کو ڈھونڈا اور اس کے پیچھے ہو لیے لیکن اندریاس پہلا ایسا شخص تھا جس کو خداون نے خود کہا کہ میرے پیچھے ہو لے یسو نے اسے ڈھونڈا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے فلپوس بھی دل سے خدا کا متلاشی تھا خدا کبھی کسی کو اس کی مرضی کے خلاف نہیں ڈھونڈتا وہ دل سے خدا کا متلاشی تھا اور اگر آپ آئے چوالیس اور پینتالیس پر غور کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بیت سیدہ سے تھا جہاں پر اندریاس اور پترس رہتے تھے اور پھر لکھا ہے کہ فلپوس نتنیل یا برتلمائی جو کہ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں کو ڈھونڈنے نکلا اور اس سے کہا کہ وہ ہمیں مل گیا اب خداون کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو اس نے فلپوس کو ڈھونڈ لیا تھا اور اگر فلپوس کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو اس نے خداون کو ڈھونڈ لیا تھا کیا آپ کی گواہی بھی ایسی ہی نہیں ہے الہی اعتبار سے دیکھیں تو خدا نے آپ کو ڈھونڈ لیا اور انسانی اعتبار سے دیکھیں تو آپ نے مسیح کو پا لیا ہے اور ایسا اسی لیے ممکن ہو پایا کیونکہ خدا اور آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے متلاشی تھے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا اور اسی طرح مزید لکھا ہے جب پورے دل سے مجھے ڈھونڈو گے تو مجھے پا لوگے خدا اور انسان دونوں ایک دوسرے کے متلاشی ہیں خدا اس سچے دل کی تلاش کرتا ہے جو اس کی تلاش کرتا ہو فلپوس و سچائی کی تلاش میں تھا پنتالیسویں آیت میں لکھا ہے فلپوس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ نبیوں اور شریعت کو پڑھتا رہا تھا وہ ان باتوں سے بہت خوبی واقف تھا اسی لئے تو اس نے کہا کہ وہ ہمیں مل گیا اس کا نام یسو ہے وہ ناصرت کا رہنے والا ہے اور وہ یوسف کا بیٹا ہے ہم نے اسے ڈھونڈ لیا ہے لیکن در حقیقت اس میں کوئی انسانی مداقلت شامل نہ تھی یسو سیدھا اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میرے پیچھے ہو لے یہاں کسی اور انسان کی مداخلت نہیں ہے فلپوس کی آنکھیں کان اور دل کھلے تھے اور جب اس نے یہ الہی آواز سنی کہ میرے پیچھے ہو لے تو وہ نتنیل کو بتانے کے لیے دوڑا کہ اس نے اسے ڈھونڈ لیا ہے اور یہ کہ مسیحہ آ چکا ہے آپ اس بات سے فلپوس کی بے انتہا خوشی کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں بلکہ آیت چھالیس کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نتنیل کو بھی مسیح اسو کے پاس لانا چاہتا تھا اس نے کہا چل کر دیکھ لے یہ پیغام ابھی جاتا ہے ہم فلپوس سے متعلق کیا سیکھتے ہیں ہم اس سے متعلق پہلی بات یہ سیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کا متلاشی تھا وہ خدا کا خوف ماننے والا یہودی تھا وہ حقیقی معنوں میں مذہبی شخص اور ایک پرخلوس دل کا حامل تھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈھونڈ لیے جانے پر اس کا رد عمل یہ تھا کہ وہ کسی اور کو ڈھونڈے اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ بشارت کا سب سے بہترین ذریعہ دوستی ہے بشارت کا بیج بونے کے لیے دوستی کی زمین ذرخیز ترین ہے کیونکہ اس میں محبت تو پہلے ہی سے شامل ہوتی ہے اور محبت کے اس باہمی رشتے میں آپ مسیح کو متعرف کروا سکتے ہیں جب کوئی شخص مسیحی بن جاتا ہے تو وہ اپنی نئی زندگی کی خوشی اور گرم جوشی میں کسی دوست کی تلاش کرتا ہے جس کو وہ اپنی نجات کے تجربے کا بتا سکے فلپوس فل فور نتنیل کے پاس گیا نجات کا فوری رد عمل بشارت ہے کسی کو تلاش کرنا اور اسے خوشخبری کا پیغام سنانا سو ہم دیکھتے ہیں کہ فلپوس کا ایک دوست تھا اور وہ اس دوست سے محبت رکھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اس خوشخبری کے پیغام کو سن لے فلپوس ایک متلاشی اور مبشرانہ دل کا مالک تھا وہ نتنیل کے پاس اس لیے گیا کیونکہ بظاہر وہ دونوں گہرے دوست تھے اور فلپوس کو ہمیشہ نتنیل کے ساتھ ہی دکھایا جاتا ہے جب شاگرد دو دو ہو کر بشارت کے لیے گئے تو یہ این ممکن ہے کہ فلپوس نتنیل کے ساتھ ہی گیا ہو ہر فہرست میں فلپوس کا ذکر نتنیل کے ساتھ ہی کیا گیا ہے آئیے اب ہم چھ باب پر گوھر کریں اور فلپوس سے متعلق اگلے حوالے کو دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ حوالہ اس کی شخصیت کو پورے طور سے کھول کر بیان کرے گا اس کی ذات کا ایک اچھا پہلو تھا اور وہ یہ کہ وہ خدا کا متلاشی تھا اور مسیح کا متلاشی تھا اور یہ بھی اس کی اچھائی تھی کہ وہ مبشرانہ دل رکھتا تھا لیکن اب ہم اس کی ذات کے ایسے پہلووں پر نظر ڈالیں گے جو اسے ایک طرح سے نا اہل بناتے ہیں یسو کانہِ گلیل کی ایک شادی میں پہلے ہی میں بنا کر اپنی مافوق الفطرت قدرت کا اظہار کر چکا ہے یقیناً اس نے یہ اور اس جیسے اور بہت سے قدرت والے کام اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے لیکن ہم چھ باب میں آتے ہیں اور ایک بڑی بھیڑ کو دیکھتے ہیں جو گلیل کی جھیل کے شمالی کنارے پر جمع تھی اور یسو ان کو سارا دن تعلیم دیتا رہا اور انہیں ان کی بیماریوں سے شفاہ دیتا پھرا یہ خدمت کے اعتبار سے بے حد زبردست اور بھرپور دن تھا لیکن اب شام ہونے کو تھی اور بھیڑ کو بھوک کا احساس ہونے لگا تھا وہاں پر پانچ ہزار کے قریب مرد تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہزاروں خواتین اور ہزاروں بچے بھی ہوں گے سو یہ کافی بڑی بھیڑ تھی سب ہی شاگرد وہاں موجود تھے آئیے چھ باب پانچ آیت پر غور کریں لکھا ہے پس جب یسو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپوس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں اس نے صرف فلپوس سے ہی کیوں پوچھا میرا ماننا ہے کہ کھانے کا ذمہ دار فلپوس تھا ہم جانتے ہی ہیں کہ یہودہ اسکریوتی روپے پیسے کا انتظام سنبھالتا تھا سو کھانے کا محتمم بھی ہونا ضروری تھا جو اس بات کا حساب لگاتا کہ ان کو کس تعداد میں کیا چاہیے اور کہاں سے خریدنا ہے اور کیسے رکھنا ہے کیونکہ انہیں تو رہ چلتے دورانے سفر منادی کرتے کرتے ہی کھانا ہوتا تھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کام کی ذمہ داری فلپوس کی تھی سو یسو نے مزید فلپوس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یسو نے اسی سے یہ کیوں کہا چھٹی آیت میں لکھا ہے مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا یسو کو معلوم تھا کہ وہ خود ہی اس بھیڑ کو موجزانہ طور پر کھانا کھلائے گا اور اپنے ہاتھوں ہی میں روٹیاں بنائے گا لیکن وہ صرف فلپوس کو ہی آزمان رہا تھا فلپوس تو نے مجھے کانہِ گلیل کی شادی میں میں بناتے دیکھا تھا لیکن اب اس بھیڑ کو کھانا کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہم کیسے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے فلپوس نے اسے کیا جواب دیا ساتھویں آیت میں لکھا ہے فلپوس نے اسے جواب دیا کہ دو سو دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے اس بات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کھانے کا انتظام کرنے والا تھا اس نے پہلے ہی سے اس بات کا حساب لگا رکھا تھا اسے اندازہ تھا اس وقت کے حساب سے ایک دینار ایک دن کی مزدوری بنتی تھی سو اگر وہ دو سو دنوں کی مزدوری کے حساب سے بھی پیسے خرچتے یا شاید ان کے پاس تھیلی میں اتنے ہی پیسے تھے تو بھی اتنی بڑی بھیڑ کو کھانا کھلانا مشکل تھا ناممکن تھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے فلپوس سے متعلق کیا سیکھا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ خداون یسو مسیح معفوق الفطرت ہستی ہے اس نے سوچا ہی نہیں کہ مسیح تخلیقی موجزہ کر سکتا ہے یسو مسیح کی معفوق الفطرت قدرت اور وسائل اس کے ذہن میں آئے ہی نہیں وہ تو بس کھانے سے متعلق حساب کتاب ہی کرتا رہ گیا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ فلپوس کیسا شخص تھا وہ تجزیاتی اور حقیقت پسندانہ طبیعت کا مالک تھا ایک مصنف نے کہا ایک عظیم رہنما کی خاصیت کسی چیز کے ممکن ہونے کا یقین رکھنا ہے فلپوس کے اندر یہ یقین نہیں تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا نے کہا سب کچھ اس میں کیا ہے؟ ممکن مسیح اس کو ایمان کے بارے میں سکھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اتنا سادہ تھا کہ وہ سبق نہیں سیکھ رہا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے کیا کہنا چاہیے تھا؟ خداوند آپ نے کانائے گلیل میں میں بنائی آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں یہ حجوم آپ کے سامنے ہے آپ ہی انہیں کھانے کو دیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوس سارا دن شفاہ دیتا رہا تھا؟ فلپوس نے سارا دن مفاقل فطرت طاقت کا مظاہرہ دیکھا تھا خداوند نے اس بھیڑ میں تمام بیماریوں کو چنگا کیا تھا اور فلپوس کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ اپنا موقع گواہ بیٹھا اور ساتھ آنے والے چھوٹے لڑکے کو موقع ملا فلپوس مادہ پرست تھا وہ عملی اکل کا آدمی تھا وہ پیمائشوں سے چلتا تھا وہ حساب کتاب سے چلتا تھا اسے مفاقل فطرت کی بہت کم معلومات تھی وہ ایک حقائق اور عداد و شمار والا آدمی تھا وہ ہمیشہ ان چیزوں کے مطابق چلتا تھا جو انسانی سطح پر ممکن ہوں یہ پیغام ابھی جاری ہے میرا نام تابش کازی ہے اور یہ میسیج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے روزانہ صبح اپنے ووٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلیش اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی صفر تین سو تیس اسی بیس نو سو بہتر پر ووٹس ایپ میسیج کریں خدا آپ سب کو برکت دے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چھے ابواب میں اس میں کچھ بہتری آئی یا نہیں یوہنہ بارہ باب بیس آیت میں لکھا ہے جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے وہ خدا کا خوف رکھنے والے یونانی تھے جو عید فسا کے لیے آئے تھے اور ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہودیت کے پیروکار تھے اور انہوں نے مسیح کے بارے میں سن رکھا تھا پھر لکھا ہے پس انہوں نے فلپوس کے پاس جو بیت سادہ گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں گو کہ فلپوس ایک گرم جوش اور رحمدل انسان تھا پھر بھی وہ ان کو یسو مسیح کے پاس لے کر نہیں گیا اس نے جواب دیا کہ آپ لوگ یہاں انتظار کریں جب تک کہ میں اس بات کا اندازہ نہ لگا لوں کہ ایسا ممکن ہے بھی کہ نہیں سو اس نے جا کر اندریاس کو خبر دی اور پھر وہ دونوں اکٹھے یسو کے پاس گئے سو اس بات سے ہم فلپوس سے مطالق کیا سیکھتے ہیں وہ فیصلہ نہیں لے سکتا تھا اور نہ بہت با اختیار تھا اس کے برعکس اگر وہاں پر پترس ہوتا تو اس نے غیر قوموں کو کھینچ کر یسو کی حضوری میں لا کر کھڑا کر دینا تھا اور یوں کہنا تھا کہ خدا مند ان لوگوں پر نظر کر یہ تجھ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن فلپوس ایسا نہیں تھا فلپوس کو جائزہ لینے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت تھی وہ کسی بات سے پریشان تھا وہ ابھی تک مطی دس باب میں ہی زندگی بسر کر رہا تھا جہاں پر یسو مسیح نے شروع میں یہ بات کی کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں سو اس کا یہ کہنا تھا یہ تو غیر قوام کے لوگ ہیں ان سے متعلق تو نہیں کہا گیا کہ ان کو بھی مسیح کے پاس لانا ہے میرا نہیں خیال کہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے خدا مند نے کہا تھا میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھوننے آیا ہوں نہ کہ کھوئے ہوں کو غور کیجئے کہ اس کو وسیع تر رویا کا اندازہ نہیں تھا اس کو فضل کے پیغام کی سمجھ نہیں آئی تھی ہاں وہ اسرائیل کے لیے مسیحہ کے طور پر آیا لیکن اس نے چھے باب میں یہ بھی تو فرمایا کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا فلپوس بھی اس بات کی حقیقت کو سمجھ نہیں پایا تھا وہ تو بس لکیر کا فقیر تھا ہر بات کا تجزیہ کرتا تھا اس کو فضل کی بسارت حاصل ہوئی ہی نہیں تھی اس نے بس یہی کہا تھا کہ ہمیں مسیحہ مل گیا لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا بلاخر ہم فلپوس کو چودہ باب میں دیکھتے ہیں اور یقین کریں کہ اب کی بار تو بات پہلے سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے تین سالوں کے بعد آٹھ آیت میں فلپوس یسو مسیح سے کہتا ہے لکھا ہے فلپوس نے اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا یہ ہمیں کافی ہے یہ عید فسا کا موقع تھا اور وہ کچھ دیر پہلے ہی عشاء میں بھی شریک ہوئے تھے یہ وہ وقت تھا جب اس نے اپنے دل کا حال اپنے شاگردوں کو سنایا سلیب دیا جانا تھا کہانی اپنے اختتام کی جانب گامزن تھی اور اس وقت فلپوس بولا کہ اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا یہی ہمیں کافی ہے یسو نے سے جواب دیا اے فلپوس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تو مجھے نہیں جانتا اس کی روحانی بصیرت صفر تھی وہ ہر چیز کو ستہی طور پر دیکھتا تھا یسو مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا یہ کیسے ممکن ہے کہ تو تین سال بعد مجھے یہ کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو فلپوس کیا میرے کاموں اور کلام سے تجھے کچھ اندازہ نہیں ہوا یہ کیسی کم اتقادی ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا تین سالوں تک وہ اس چہرے کو تکتا رہا جو انسانوں کے لیے خدا کا واحد چہرہ تھا جو انہوں نے کبھی دیکھا ہو اور پھر بھی وہ اس کی حقیقت سے آشنا نہ تھا کیا یہ حیران کن نہیں ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے کیا یہ پرجوش بات نہیں میرے لیے تو ہے وہ بہت حکیم نہیں تھا اسے تو پہلے سبق کی ہی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یسو خدا ہے تین سال تک وہ اس بات سے لاعلم رہا اسے دوبارہ سیکھنے کی ضرورت تھی وہ بنیادی باتوں سے بے بہرہ اور شکی تھا اس میں قائلیت کی کمی تھی وہ کم اتقاد تھا وہ سوچ بیچار کی بجائے حساب کتاب میں الجھا رہتا تھا وہ خدا پر نظر کرنے کی بجائے تیہ شدہ اصولوں تک محدود تھا لیکن پھر بھی ایک دن ایسا آئے گا جب وہ اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر حکمرانی کرے گا اور جلالی طور پر بادشاہی میں مراز پائے گا جس کا شاید اس نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو ایک مایوس بے دل غیر محفوظ بے یقینی کے شکار تجزیہ کرنے والے شکوک و شبھات کے حامل شخص نے آداد و شمار کو دیکھا لیکن طاقت اور فضل کی بڑی تصویر کو دیکھنے سے کاثر رہا اس کا ایمان روپے پیسے حالات اور ثبوتوں کی قید میں ہی رہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ روایت ہمیں اس شاگرد سے متعلق کیا بتاتی ہے اس نے حقیقت کو جانا اور مسیح کی خاطر جام شہادت نوش کیا کیونکہ وہ اس کا انکار نہیں کرتا تھا اس نے ایک درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جسد خاکی کو سوتی کپڑے میں نہ لپیٹا جائے جیسا کہ اس کے خداون کو لپیٹا گیا تھا کیونکہ وہ اس کے لائق نہیں کیا آپ کو اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ خدا سست اور کم اعتقادوں اور شکی لوگوں کو استعمال کر سکتا ہے کیونکہ ہم میں سے بھی بعض اپنے آپ کو ویسا ہی پاتے ہیں خدا سست شکی مزاج تجزیہ کرنے والوں اور کمزور لوگوں کو استعمال کرتا ہے جیسا کہ فلپ اس کو کیا خداون نے اس کو ویسا بنا دیا جیسا وہ چاہتا تھا کہ وہ بنے خدا راکھ میں سے ہیرہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ بھی اپنا شمار نا اہلوں میں کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے میرا نام تابش کازی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے روزانہ صبح اپنے ووٹس ایپ پر بائیول کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی صفر تین سو تیتیس اسی بیس نو سو بہتر پر وٹس اپ میسج کریں خدا آپ سب کو برکت دے آمین خدا مند یسو مسیح کے نام میں آپ کو سلام آج ہم خدا مند یسو مسیح کے بارہ شاگردوں میں سے برتلمائی کے بارے میں سیکھیں گے برتلمائی اس کا خاندانی نام تھا اس کا اپنا نام نتنیل تھا برتلمائی کا مطلب ہے تلمائی کا بیٹا نتنیل تلمائی کا بیٹا نتنیل کا مطلب ہے خدا کا توفہ وہ اپنے دوست فلپوس سے بہت مختلف تھا وہ ایمان سے بھرا ہوا غور و فکر کرنے والا اور دھیان گیان کرنے والا شخص تھا وہ موفق الفطرت سے بہت متاثر تھا وہ ہر بات کو شروع ہی سے بہت شفاف اور درست طور پر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا یہاں ہم بتاتے چلیں کہ عبرانیوں میں ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو تلمائیم کہلاتا تھا جو کلام پر بہت دھیان گیان کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ نتنیل کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہو گو کہ اس کے امکانات کچھ زیادہ نہیں وہ کانائے گلیل کا رہنے والا تھا جو کہ گلیل کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا یسو سے اس کی ملاقات فلپوس نے کروائی تھی سو وہ دوسروں کو بھی جانتا تھا بائبل میں صرف ایک ہی ایسا حوالہ ہے جو ہمیں اس سے متعلق آگاہی دیتا ہے اور وہ حوالہ ہے یوہنہ ایک باب 43 آیت میرا خیال ہے کہ آپ اس شاگرد کو دلچسپ پائیں گے 43 آیت میں لکھا ہے دوسرے دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپوس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے اور پھر 45 آیت میں لکھا ہے کہ فلپوس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصری ہے سو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نتنیل کلام کو کھنگالتا تھا اور حق کا متلاشی تھا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ مسیح سے متعلق پشین گوئیوں کا متعلیہ کر چکا تھا اور کیونکہ جس طرح فلپوس نے اسے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نتنیل توریت اور صحائفہ انبیاء کا پڑھنے والا تھا اس بات کا بھی غالب امکان ہے کہ فلپوس اور نتنیل گھنٹوں گھنٹے اکٹھے بیٹھ کر پرانے اہدنامے کا متعلیہ کرتے رہے ہوں کیونکہ وہ دونوں ہی مسیحہ کے متلاشی تھے وہ ہمیں مل گیا ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے لکھا تھا سو پہلی بات جو ہم نتنیل سے متعلق سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کلام مقدس کا پڑھنے والا حق اور خدا کا متلاشی تھا اور یہ اس کے حق میں اچھی بات ہے جیسے کہ ہم نے فلپوس کے بارے میں بھی دیکھا تھا وہ خدا کی سچائی کی تلاش میں تھا وہ مسیحہ کو دھونڈ رہا تھا لیکن چیالیس آیت میں لکھا ہے کہ وہ بھی ایک گناہ میں پھنسا ہوا تھا اس میں بھی ایک کمزوری تھی اور نتنیل نے فلپوس سے کہا کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے یہ مزاہیہ سا معلوم ہوتا ہے کانائے گلیل بھی کوئی اہم یا مشہور علاقہ نہیں تھا جہاں وہ رہ رہا تھا اور وہ بہت ہی چھوٹا سا علاقہ تھا ناصرت اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا اور وہاں کے لوگ جھگڑالو اور انپڑ تھے اس علاقے سے سوائے مشکل کے کبھی کچھ نہیں نکلتا تھا ہمیں اس بات کا تو علم نہیں کہ ان کے شہروں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہوتا تھا یا نہیں لیکن نتنیل کے دل میں اس شہر سے متعلق اچھے خیالات نہ تھے اس نے ایک گھنونے گناہ کا ارتکاب کیا اور وہ گناہ تھا تاثب کا گناہ اس نے ایک دوسرے شہر کے خلاف تاثب کا اظہار کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ تاثب کیا ہے تاثب کا مطلب ہے عمومی طور پر کسی کے مقابلے میں اپنے اندر برتری کے جذبات رکھنا اس نے تو سارے ناصرت شہر کو ہی برائی کا گھڑ قرار دے دیا اور کہا کہ وہاں سے کوئی اچھی چیز نکل ہی نہیں سکتی تاثب بہت بھیانک ہے تاثب نے بہت سے لوگوں کو سچائی سننے سے محروم رکھا ہے کیا ایسا نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا جس نے فقیہوں اور فریسیوں کو وہ تھا تاثب وہ یروشلیم سے نہیں تھا وہ ان کی درسگاہوں سے تربیت یافتہ نہیں تھا اور یہاں تک کہ عمال کی کتاب میں انہوں نے شاگردوں سے متعلق بھی کہا کہ انہیں کیا معلوم یہ انپڑ اور نواقف گلیلی آدمی ہیں ان کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے آج لبرلز یعنی آزاد خیال لوگ ہم سے متعلق ایسی باتیں کہتے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو مسیحیت کو نسل پرست مذہب سمجھتے ہیں تاثب ایک ایسا حربہ ہے جسے ابلیس اس لیے استعمال کرتا ہے کہ لوگ اندھے ہو جائیں اور سچ کو نہ دیکھ پائیں اس تاثب کے سبب سے یہودی قوم بحری رہی اور اپنے مسیحہ کی آواز کو نہ سن پائی سنت نیل نے تاثب کا اظہار کیا ایک چیز جو آپ ان بارہ میں کبھی نہیں دیکھنا چاہیں گے وہ ہے تاثب رکھنے والا شاگرد وہ اچھا شخص تھا اچھی سوچ کا حامل تھا گھیان دیان رکھتا تھا کلام کو جانتا تھا اور مسیح کا متلاشی اور مشتاق تھا لیکن وہ تھا موتسب فلپوس نے اسے چھالیسویں آیت کے آخر میں ایک حل بھی دیا وہ کہتا ہے چل کر دیکھ لے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تاثب کتنا گہرا تھا اگر تو وہ واقعی بہت گہرا تاثب رکھتا ہے تو وہ کہے گا اس زندگی میں تو میں کبھی اس سے نہیں ملوں گا لیکن اگر اس کا تاثب اتنا گہرا نہیں تو وہ ضرور اس پر غلبہ پائے گا اور اس نے اپنے تاثب پر غلبہ پا لیا اور ہم سنتالیس آیت میں دیکھتے ہیں لکھا ہے یسو نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نتنیل مسیح کی طرف جا رہا ہے جس کا تعلق ناصرت سے ہے اور خداون نے اس سے متعلق کہا کہ دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے اس میں مکر نہیں یہ پیغامر خداون نے برطلمائی سے کہا کہ یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے تو اس میں خداون کیا کہہ رہے ہیں اسرائیلی درحقیقت کیا ہوتا ہے میرا مطلب ہے یا تو آپ یہودی ہوتے ہیں یا پھر غیر یہودی اصل لفظ کا مطلب ہے حقیقی یہودی ایک حقیقی اسرائیلی کیا یہ ممکن ہے کہ آپ یہودی ہوں اور حقیقی یہودی نہ ہوں جی ہاں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اسرائیلی ہوں اور حقیقی اسرائیلی نہ ہوں جی ہاں رومیو نو باب چھے آیت میں لکھا ہے لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں ایسے یہودی بھی ہیں جو جسمانی اعتبار سے تو یہودی ہیں لیکن وہ اہد کے اعتبار سے یہودی نہیں کیونکہ وہ ایماندار نہیں وہ حقیقی یہودی تھا خدا کا خوف ماننے والا خدا کا متلاشی جو مسیح کا مکاشفہ پانا چاہتا تھا ایک حقیقی یہودی یسو نے فرمایا اس میں کوئی مکر نہیں یہ ایک ایماندار اور وفادار یہودی ہے جو کہ خدا کا متلاشی ہے سو نتنیل کے لیے یہ ایک بہترین تعریف تھی لیکن اس قدر اچھی شخصیت بھی تاثب کے گناہ کی وجہ سے داگدار تھی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند ہر وقت کسی نہ کسی نہ اہل شخص کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے بھلے وہ کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو اس کا دل اچھا تھا وہ خدا کی سچائی کے ساتھ وفادار تھا اس کے دل میں مکر نہیں تھا اور نہ ہی اس کی زندگی میں منافقت تھی اور خداوند نے اس کے تعلق سے یہی بات کہی بھی یہ کیسا حیران کن اور خوبصورت تعریف ہے پھر اٹھالیس آیت میں نتنیل یسو سے پوچھتا ہے تو مجھے کہاں سے جانتا ہے تجھے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہے تو نے تو ابھی مجھے دیکھا ہے اور میرے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے یسو سے جواب دیتا ہے اس سے پہلے کہ فلپوس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا اس بات سے تو وہ ششدر رہ گیا تجھے کیسے معلوم کہ میں انجیر کے درخت کے نیچے تھا ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ وہ انجیر کے درخت کے نیچے کیا کر رہا ہے بنیادی طور پر فلسطین میں انجیر گھروں کے ارد گرد بھی لگائے جاتے تھے اور ان جگہوں پر بھی جہاں انہیں فصل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہو انجیر کا پودا پندرہ فٹ تک لمبا ہوتا ہے اور اس کی تہنیاں پچیس فٹ تک پھیل جاتی ہیں وہ بہت سایہ دار بھی ہوتا ہے اور اس گرم علاقے میں اس کا بہت فائدہ تھا بہت سے غریب گھروں میں صرف ایک ہی کمرہ ہوتا تھا اور ہوا چلنے پر وہ لوگ انجیر کے درخت کے سائے میں تھنڈک پاتے اور انہیں اتمنان ملتا تھا اس کے علاوہ انجیر کا درخت وہ واحد جگہ ہوتی جس کی چھاؤں میں آپ گھریلو شور شرابے سے بچ کر اتمنان پاتے تھے سو انجیر کا درخت ہی ایسی جگہ بنتی تھی جہاں پر آپ کے پاس تنہائی میں گیان دھیان دعا کرنے خدا سے ملاقات کرنے کے لیے بہترین جگہ ہوتی ہو سکتا ہے کہ فلپس بھی باقی یہودیوں کی طرح انجیر کے درخت کے نیچے خاموشی میں گھر کے شور شرابے سے دور دعا کرنے کے لیے گیا ہو وہ انجیر کے درخت کے نیچے چھاؤں میں خدا کی تلاش میں تھا اور یسو اس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے دیکھا میں نے تجھے گیان دھیان کرتے دیکھا میں نے تجھے تلاش کرتے دیکھا میں نے تیری کشادہ دلی کو دیکھا میں نے تیری خفیہ جگہ میں تجھے دیکھا میں نے تیری حقیقی خواہش کو دیکھ لیا تھا میں نے جان لیا تھا کہ تیری دلی آرزو کیا ہے اور تو کیا جاننا چاہتا ہے اس لیے میں یہاں موجود ہوں ہو سکتا ہے کہ نتنیل انجیر کے درخت کے نیچے دعا کر رہا ہو کہ اے خدا مجھے اپنا مسیح دکھا اور ساتھ ہی فلپوس تیزی سے ڈالیوں کی نیچے سے برامد ہوا اور نتنیل سے یوں مخاطب ہوا کہ نتنیل مجھے مسیح مل گیا ہے تیری دعاوں کا جواب مل گیا ہے وہ ناصرت سے ہے اور پھر نتنیل کہنے لگا کہ فلپوس تم مزاک کر رہے ہو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو معلوم تو تھا ہی کہ میکہ نبی نے کہا ہے کہ وہ بیتل ہم سے آئے گا اور ناصرت سے تو کوئی اچھی چیز نکل نہیں سکتی پھر فلپوس اس سے کہتا ہے چل کر دیکھ لے اس کی خواہش نے اس کے تاثب پر غلبہ پا لیا اور وہ اپنی آنکھوں سے اس مسیح کو دیکھنے کے لیے چل کھڑا ہوا یہ اس کے لیے کافی تھا نتنیل نے انچاس آیت میں یسو سے کہا اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے تو اسرائیل کا بادشاہ ہے کیا آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تین سال کے بعد فلپوس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ خدا ہے بھی کے نہیں لیکن نتنیل نے اسے دیکھتے ہی جان لیا اس نے اس کی حضوری میں الوہیت کو دیکھا فلپوس کا نظریہ یہ تھا کہ جس سے متعلق موسیٰ نے لکھا تھا وہ ہمیں مل گیا لیکن وہ اس کی حقیقی پہچان سے ابھی تک لا علم تھا لیکن نتنیل فوری طور پر جان گیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے کیسا دل ہے کیا عظم ہے اور پھر یسو نے اس سے یہ کہا میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا کیا تُو اسی لیے ایمان لائے ہیں تُو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا تُو اس لیے ایمان لائے ہیں کیونکہ میں غیب کا جاننے والا اور علیم کل ہوں تُو جانتا ہے کہ صرف خدا ہی عالم الغیب ہے اور اسی سبب سے تُو ایمان لائے ہیں ابھی تو آغاز ہی ہے اکاون آیت میں پھر لکھا ہے پھر اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے یہ بھی ممکن ہے کہ نتنیل مسیح کے جلال کو دوسروں سے زیادہ بہتر طور پر سمجھتا تھا اس نے دوبارہ کبھی کوئی سوال نہیں کیا اس کے دماغ میں کبھی کوئی اور خاکا نہیں اُبھرا بلکہ وہ تو اس سارے واقعے میں دوبارہ نظر ہی نہیں آتا وہ شروع سے ہی پتھر کی طرح مضبوط تھا سو ہم ملتے ہیں نتنیل برتلمائی سے وہ حق کا متلاشی تھا وہ متسب تو تھا لیکن اس کا قیدی نہ تھا وہ دیانتدار مرد دعا دھیان و گیان کرنے والا اور ایسا شخص تھا جس نے اپنا آپ مکمل طور پر مسیح کے تابع کر دیا تھا وہ شوق رکھنے والے ذہن اور ایمان سے بھرپور دل کا مالک تھا اس نے دیکھا اس نے سمجھا یسو نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس پر حیران کن مکاشفات ظاہر کرے گا اور اس کے بعد اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ جانتا تھا کہ وہ سب آسمان کے کھل جانے کا ہی نتیجہ ہے اس کے برعکس فلپوس کو کبھی ان باتوں کی حقیقت کی سمجھ نہیں آئی تھی خدا نتنیل جیسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے جن کا ایمان بڑا ہو سوچ واضح ہو اور وہ فکر رکھنے والے ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے وہ خام مال کو لیتا ہے اور اس کو استعمال کے قابل بناتا ہے میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسیج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے روزانہ صبح اپنے ووٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی صفر تین سو تیتیس اسی بیس نو سو بہتر پر ووٹس ایپ میسیج کریں خدا آپ سب کو برکت دے آمین